غسل کے فرائض اور سنتیں کیا ہیں؟ بہت سادہ سیدھا ہے اور وضو کے مخابلے میں بہت تھوڑی سی باتیں یاد رکھنا ہے تو غسل کے آپ کو یاد ہو جائیں گے مرنہ غسل اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہر آدمی پریشان غسل کیا کرنا ہے غسل کیا کرنا ہے غسل کیا کرنا ہے بہرحال تو غسل بہت مختصر ہے بہت چھوٹا ہے جس کو آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں بہرحال تو غسل کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے فرائض کیا ہے اب یاد رکھیں ہر شخص کو یہ فرائض یاد ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے کبھی ہوتا ہے انسان ایسا گن نہیں سکتا کیا کیا سنت وضو کی لیکن وہ عمل میں لاتا ہے برابر ہاتھ ہوتا ہے تین بار کلی کرتا ہے تین بار ناک میں پائن لیتا ہے لیکن اس کو بولنے کا ہے تو وہ کبھی کر اٹکتا ہے تو وہ ترتیب میں یاد نہیں کرتا ہے اس کو پہلی سننا دوسرے سننا تیسری یا پہلا واجب دوسرا واجب لیکن عمل کرنا اصل ہے یاد رکھی یاد نہ بھی ہو تو کبھی اس کا عمل کرتا ہے جیسا ہوتا ہے نا کسی سے پوچھ لے نون ختمی کا کیا خائدہ ہے خیرت کے اندر تو وہ بولتا ہے خائدہ تو یاد نہیں آرہا لیکن یہاں پوڑنا ہے یہاں نون لگیں گا نیچے ایک کیونکہ کیا ہوتا وہ بہت دن پہلے پڑھتا ہے نا تو اس سے بھول جاتا ہے لیکن عملان وہ برابر نون کو پڑھتا ادا کرتا ہے لیکن اصول اس کو یاد نہیں رہے پاتے ہیں کہ بھائی یہاں کیا اصول کے تحت آئیں گا تو کم اصول عمل ہو اگر یاد نہ بھی ہو لیکن یاد رکھنے سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ اپنی عبادتیں مضبوط رہیں گے آپ ٹھیک ہے بہر ایار تو غسل کے لیے جو ہے ہر عبادت کے لیے جو چیز سب سے اول ہے وہ ہے نیت کا کرنا اور نیت دل کا ارادہ ہے اس کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے یہ میں بہت تفصیلیں پہلے لے چکا ہوں نیت اس کے مسائلی میں لے چکا ہوں تو نیت دل کا ارادہ ہے تو غسل کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں ٹھیک یہ اس کی نیت ہے اور ہر کام سے پہلے نیت کریں اور نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے یاد رکھیں ہم میں سے اومن لوگ بدنیت نہیں ہوتے بے نیت ہوتے بس ہم لوگ بہت سی بار تو نیت کر لیا کریں اس لیے کہ نیت کرنے سے ایک مبا عمل ایک جائز عمل پر اگر نیت درست ہو جائے تو باعثِ عجر و سواب ہو جاتا وہ بھی ٹھیک تو سب سے پہلے چیز جو ہے نیت کر لیں دوسرا کام یہ کرنا ہے نیت کرنے کے بعد جسم کے ہر حصے تک جہاں جہاں آپ کر سکتے پانی کو پہنچائے ہاتھ کے ذریعہ آپ جہاں جہاں آپ کر سکتے مکمل طور سے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچائے اور تیسری چیز جو ہے انگلیوں کا خلال کرے کھلی کرے ناک میں پانی لے اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے آپ سوکہ نہ رہے نہیں دے تو بہرحال اس کو کوئی ہم ایک دو تین کے آرڈر میں نہیں کر سکتے ایک سمپل بات یہ کہوں گا نیت کیجئے پورے جسم کو مکمل بھیگا لیجئے اور کھلی اور ناک میں پانی لے لیجئے بس یہ اس کے فرائے سے سمجھ لیجئے یہ اتنا ہی بہرحال سادہ ہے کہ جسم مکمل طور سے بھیگ جائے انسان کا مکمل ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی بھی کی ناک میں پانی بھی لیا تو بہرحال آپ یہ بھی اس میں جو ہے ڈال دیں کچھ علمانے بہرحال کھلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کو اس کی سنتیں خرار دیا ہے اللہ علم بہرحال لیکن اس سے پہلے میں نے وضوع میں تفصیلات رکھ چکا تھا کہ ان کی دلیل کیا ہے جس نے کہا کہ کھلی اور ناک میں پانی لینا یہ جو ہے وضوع کے بھی واجب ہونے میں ہیں مطلب واجبات میں سے ان کی دلیل وہی تھی کہ یہ فطرت کا حصہ ہے اس لیے کہ فطرت میں ناک میں پانی لینا تو کہا یہ چونکہ فطرت کا حصہ لہٰذا یہ بھی جو ہے اس کے فرائض لیکن بہرحال تو غسل کے اندر اللہ علم بہرحال جو بہتر ہے لیکن آپ میں سمجھتا بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور ہر اس حصے پہ پانی پہنچائے جو آپ کو شک ہو کہ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے جیسا بغل کا نشلہ حصہ ہوا ناف ہوا آپ کی نیول جسو کہتے ہیں وہ بھی زبان میں جو کہتے ہیں نیول اس میں چونکہ اس میں پانی اومن نہیں جاتا اور خاص طرح سے کم پانی ہو تو پھر ڈائریکٹ ڈالنے میں نہیں پہنچ سکتا ہے تو کوشش کرے اور پیروں پیچھے کا حصہ ہو سکتا سوکہ رہ جائے یا بیٹھ کے غسل کر رہے تو پیر مرنے سے کیا ہوں گا وہ سوکہ رہ جائیں گا تو اس میں پانی پہنچانے کوشش کیجئے بغل کے نیچے حصے میں جتک آپ پانی نہ ڈالیں اومن زیادہ پانی ہو تو پھر تو بہت سا بہنے سے بھیگ جائیں گا کم پانی میں نہیں ہو سکتا کانوں کے اندر اس کو آپ کرے تو یہ آپ کوشش کرے جسم کا مکمل جسم کا غسل میں بھیگنا یاد رکی ضروری ہے تو یہ تھے بس کچھ باتیں جو غسل کے تعلق سے ایک عام زبان میں کہوں پورا جسم بھیگ جائے آپ کا اوپر سے اور کوئی حصہ واقعی نہ رہے اور غسل جنابت ہو تو پھر جڑوں تک پانی جانا ضروری یاد رکی غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جو آپ پر واجب ہے کرنا اور عام غسل وہ ہوتا ہے جو واجب نہیں پھر بھی آپ کرنا ہے ایسا آپ روز غسل کرتے ہیں لیکن واجب نہیں آپ پر ان کرتے ہیں تو اس میں اگر پانی جڑوں تک نہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن غسل جنابت میں جڑوں تک پانی جانا شرط ہے مردوں کے لئے اور عورتیں جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ چوٹیاں دالتی ہیں ان دونوں کے لئے اپنی چوٹی کھولنا اور گھنے بالوں تک پہنچا ضروری نہیں اگر اوپر بھی تین بار پانی دال لے تو انشاءاللہ ان کے لئے کافی ہو جائیں جیسے کہ ایک صحابیہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بالوں کو صدہ رہا ہے بہت مشکل سے ہو سکتا ہے ان کے بال کرلی ہوں گے گھنگرالے بال جیسے افریقین ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان بالوں کو سیدھا کرنے کے لئے بہت ساری چوٹیاں دال لی چھوٹ 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 کیونکہ جن کے حال گھنگرالے ہوتے ہیں ایک چوٹی بڑی نہیں آتی چھوٹ چھوٹی چھوٹیاں دالتے ہیں تو کہا آپ کیا میں ہر بار غسل جنابت کو پوری چوٹیاں کھولوں پوری پلیٹس کھولوں اس کی تو کہا نہیں ضرورت نہیں تو تین بار پانی دال لیں تو یہ اس عورت کے لئے ہوں گا اس کے بال بہت گنے ہیں یا اس نے چھوٹی دالی جس چھوٹی کا کھولنا ممکر نہیں ہوتا یہ بات ہندوستانی محل میں نہیں سمجھ بائیں گے ہم کو افریقہ محل میں سمجھ بائیں گے جہاں آپ کو بال جمعنا بولیو تو ایک محنت تک کام ہوتا کہیں عورتیں ملکے کہیں دنوں تک بال جمعاتی آپ کے تب جا کے وہ ایک بار بال سیٹ ہوتے آپ کے تو کئی سالوں تک پھر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں لوگ اگر کسی کو نولیج ہوں گا جن کے بالوں کا اور جن کو افریق ہوں اس کا تو ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں بالوں کو بہت مشکل سے جمعنا پڑتا ہے ان کو اس لئے کہ اتنے زیادہ تیڑے بال ہوتے ہیں کہ کنگا تو نکل ہی نہیں سکتا اندر جانے کے بعد خالی اس کو دال کے واپس نکال سکتا ہے پیچھے تو ہن نہیں سکتا ہو تو لہٰذا چوٹیاں الگ الگ ڈال لینا پڑتی ہے پورے بالوں کی تب ایسی پلیٹس کو کیا کریں گے وہ کھول تھوڑی سکتے ہیں تو کہا اگر پورا نابی ہو تو تین بار پانی دال لے تو کوئی حرش نہیں مطلب کوشش مطلب ہو کہ پانی جا لیکن نہیں جا سکتا حالات ویسے نہیں ہی کہ تم کھول سکتے بہرحال انشاءاللہ اس معاملے ہیں لیکن ہماری سادی چوٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ تو بہت آسانی سے ہوتی ہے کھل بھی جاتی ہے ہمارے پاس بالوں کا وہ مسئلہ نہیں ہندوستان میں بہت آسانی سے کھل لیتے پانی بھی فراوانی کے ساتھ ہے ہمارے پاس تو یہاں مسئلہ نہیں ہمارے پانی بھی کم ہے اور بالوں کا مسئلہ ہوتا بہرحال تو آپ نے اس کی گنجائش اور اجازت دی ہے تو یہ چند باتی تھی جو غسل کے فرائز میں آپ گن سکتے ہیں کہ نیت کر لے مکمل جسم کو بھیگا لے اور کھلی اور ناک پانی بھی اس میں بہرحال شامل کریں یا وہ حصے جو سوکے رہ سکتے در ہیں ان تمام حصوں تک ہاتھ کے ذریعے پانی لے جا کر اور ہاتھ سے ملے جسم کو بہرحال یہ اس کی بہرحال فرائز میں آپ گن سکتے ہیں اب آئیے غسل کی سنتیں کیا ہوں گے